بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد ناصر رضا آپ دوستوں کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے حاضر ہے دوستو آج ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ ٹاپک ہے کہ ہر سوفٹر کے اندر جو ہے وہ ہم اردو جو ہے وہ کس طرح سے لکھ سکتے ہیں کونسی ان کی سیٹنگز ہوگی جس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد ہم اردو لکھیں گے کون کون سے ہمیں اس کے لئے سوفٹر ریکوائیڈ ہوں گے اور کیا کیا میتھڈ ہوگا اس ویڈیو کے اندر جیسے کہ ہمارے پاس ایم ایس ورڈ کا سوفٹر ہے ایم ایس ایکسل کا اپلیکیشن ہے ایم ایس پاور پوائنٹ ہے ایم ایس ایکسیس ہے نوٹ پیڈ ہے ان تمام کے اندر جو ہے وہ ہم لوگ اردو ایزی لی ڈائریکٹ جو ہے وہ ہم لکھ سکتے ہیں اور نہ صرف لکھ سکتے ہیں بلکہ اسی طرح سے ان کو سیو بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک ایسا سوفٹر ہے جس کے اندر ہم لوگ اردو جو ہے وہ نہیں لکھ سکتے اور وہ سوفٹر ہے فوٹو شاپ فوٹو شاپ کے اندر ہم ڈائریکٹ پلی جو ہے وہ اردو نہیں لکھ سکتے کیونکہ اس کے اندر ہمیں کہیں اور سے جو ہے کسی اور طریقے سے جو ہے وہ ٹیکسٹ کو لا کے وہاں پہ تھامنل بنانا ہے یا کسی فوٹو کے اوپر ہم نے اردو لگانا ہے تو اس کے لئے ہم کرتے ہیں تو چلے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کون کون سے سوفٹر ریکوائیڈ ہیں ہمارے پاس دو سوفٹر ہمیں اس چیز کے لئے ریکوائیڈ ہوتے ہیں سب سے پہلے ہوتا ہے اردو فونیٹک کی بورڈ یہ آپ کو انٹرنیٹ سے اویلیبل ہو جائے گا تو اس کو کیا کرنا ہے سب سے پہلے اس کو آپ نے انسٹال کرنا ہے پھر ہمارے پاس نوری نس تعلیق جو ہم اردو ان پیج کے اندر وہ سوفٹر استعمال کرتے ہیں اس کے لئے ہے میں اس کو انسٹال کر رہا ہوں آپ دیکھتے رہیے کہ یہ انسٹال کس میتھڈ کے ذریعے ہوتا ہے کیسے ہم لوگ اس کو انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ایک سوفٹر ہوتا ہے اردو فاؤنٹ کا تو ہمارے پاس اردو فونیٹک کی بورڈ جو ہے وہ انسٹال ہونا شروع ہو گیا ہے اب یہ میسیج ہمارے پاس آ رہا ہے کہ آپ کا جو انسٹالیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ اردو فنیٹک کی بورڈ کی جو ہے سیٹنگ ہے اب ہم اردو فاؤنٹ کو جو ہے وہ اوپن کرتے ہیں اردو فاؤنٹ کو اوپن کرنے کے بعد کچھ دیر پروسیس ہوگا یہ پروسیجر اور پھر آپ کے پاس اس کا جو ہے لنک آ جائے گا آپ دیکھیں یہ نیکسٹ آپ نے کرتے جانا ہے یہ نوری نسٹالیگ جو ہم اردو میں کرتے ہیں اس کے لئے یہ سوفٹر ہے تاکہ باقی سوفٹر کے اندر وہ ہمارے پاس انزرٹ ہو جائے ابھی تھوڑا سا ٹائم لے گا جمیل نوری نسٹالیگ جو ہے اردو فاؤنٹ وہ انسٹال ہو چکا ہے فینش پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں اور فینش پہ کلک کرنے کے بعد پھر آپ نے کون سی سیٹنگ کرنی ہے اس پہ ہم لوگ چلتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک دیکھئے ہو تو یہ اب دونوں سوفٹر ہمارے پاس فینش کی بورڈ اور اردو فاؤنٹ کے جیسے سوفٹر ہیں وہ میرے پاس ہو گئے ہیں اب ہم نے سٹارٹ بٹن کو اوپن کر لیا اوپن کرنے کے بعد کنٹرول پینل کے اندر ہم نے جانا ہے کنٹرول پینل کو جب اوپن کریں گے اس کے اندر ہمارے پاس ایک ہے کلک لینگویج اینڈ ریجن جو ہے اب اس کو جو ہے وہ آپ نے اوپن کرنا ہے کلک لینگویج اینڈ ریجن اس کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے جانا ہے ریجن اینڈ لینگویج میں نے اس کو کلک کر دیا ہے آگے کا جو ڈائلوگ باکس ہے وہ ہمارے پاس اپیئر ہو جاتا ہے تو اس میں ہم نے کچھ سیٹنگ کرنی ہے تاکہ ہمارا جو اردو کیز کا سیٹنگ والا پروشن ہے وہ ایزی لی ہمیں اویلیبل ہو جائے اردو کیز کا سیٹنگ ہم لوگ کرتے ہیں اس لئے کرتے ہیں تاکہ جو ہے ہمارے پاس یہ ہو کہ کی بورڈ کے اوپر ہی ہم پریس کریں اور ہماری کی بورڈ سیکشن آ جائے اب یہاں پہ آپ نے جانا ہے دیکھیں ریجن لینگویج کا سیکشن جو ہے وہ اوپن ہو گیا ہے یہاں پہ آپ نے کی بورڈ اینڈ لینگویج جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پریس کرنا ہے اس سیکشن کے اوپر جانا ہے یہاں پہ جو ہے ہمارے پاس اوپشن ہے چینج کی بورڈز کا چینج کی بورڈز پہ جانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو ساتھ ایڈ کا بٹن بنا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے ایڈ بٹن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور ایڈ بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو یہ تمام لینگویج جو ہے وہ ظاہر ہو جائیں گی یوں کہ سیکشن کے اندر ہم جب جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس اردو کا جو ہے وہ سیکشن آ رہا ہوتا ہے اس کو ہم یہاں سے اگر وہاں پہ شو نہیں ہو رہا تو آپ نے یہاں سے اس کو ایڈ کر لینا ہے اب ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس سوفٹر جو ہے وہ دونوں آگئے ہیں اردو فنیٹک کی بورڈ اور سیمپل اردو اب ہم نے جانا ہے لینگویج بار کے اندر لینگویج بار کے اندر ہمارے پاس کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں کہ آپ نے اردو ٹو انگلیش کیسے جانا ہے کیا پرسیجر ہوگا نیچے آپ کے بار کے اوپر جو ہے وہ اس کا آئیکن جو ہے وہ آنا چاہیے یا آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے پھر آپ کے پاس نوٹیفکیشن اگر اس سوفٹر سے ریلیٹڈ آتا ہے تو وہ کیسے ہوگا پھر ہمارے پاس ہے ایڈوانس کی سیٹنگ کا سیکشن یہ سب سے امپورٹنٹ سیکشن ہے اس کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہم لوگ اپنے کیز کی سیٹنگ کرتے ہیں کہ اردو ٹو انگلیش اور انگلیش ٹو اردو جانے کے لیے ہمیں کن کیز کا استعمال کرنا پڑے گا اور کس طرح سے ہم لوگ ایک لینگویج سے دوسری لینگویج کے اوپر پریس کریں گے پھر ہم لوگ سیکشن چینج کی سیکنس پہ کلک کیا یہاں پہ میں نے سیٹ کر دیا کنٹرول زیرو فار انگلیش اور فار اردو جو ہے میں نے اس کو سیٹ کر دیا کنٹرول ون اب یہ ہمیں کافی اپشن ہوتے ہیں یہ ہمیں کنٹرول ون جو ہے یہ ہمیں لے جائے گا اردو کے اوپر اور کنٹرول زیرو جو ہے یہ ہمیں لے جائے گا انگلیش سیکشن کے اوپر اوکے کرتے ہیں اس کو اوکے کرنے کے بعد ہم لوگ واپس آتے ہیں پھر یہاں پہ اوکے کر دیتے ہیں اور پھر اوکے کر دیتے ہیں آپ اپلائی بھی کر سکتے ہیں اوکے بھی کر سکتے ہیں اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے سیٹنگ کی تھی اس کے ذریعے سے ہم اردو لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے کھولتے ہیں ہم ایم ایس ورڈ ایکزل پاور پوائنٹ ایکسیس نوڈ پیڈ ان چار پانچ سوفٹر جو ہیں ان کے اندر ہم لوگ ڈائریکٹلی جو ہے وہ اردو لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں ہم لوگ ٹائی کر رہے ہیں یہ اردو لکھ رہا ہے یہ میں کنٹرول ون پہ سوری کنٹرول زیرو پہ ہوں تو میرا یہ اردو لکھ رہا ہے میں نے لکھ دیا اب اگر جیسے ہی میں اس کو پریس کرتا ہوں کنٹرول زیرو تو اب یہ جمپ کرے گا انگلش ٹو اردو اب میں نے کنٹرول زیرو پریس کیا تو میرا انگلیش ٹو اردو جمپ کر گیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے وہ اردو لکھنا اس نے سٹارٹ کر دیا ہے اس میں کوئی آپ کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ آپ ان پیج میں جائیں وہاں سے اردو لے کے آئیں اس کا طریقہ ہوتا ہے پھر آپ کا لینگیوج کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ کیسے ہوتا ہے تو یہ آپ کو یہاں پہ ایزی لے اب یہاں پہ انوری نستالی نام نے فونٹ استعمال کیا تھا آپ جمیل جے پہ سیکشن پہ جائیں جے کے اندر ہمارے پاس ایک جمیل نوری نستالی ہیں دیکھیں یہ ہے تو ہم اس کو اوکے کر دیتے ہیں فونٹ سائز جو ہے وہ تھوڑا سائز کا بڑھا دیتے ہیں تاکہ آپ کو ایزی لی سمجھ آ جائے اب یہ اردو لکھنے کا طریقہ جو ہے یہ ڈائریکٹ اس کے اوپر ہے اب ہم لوگ پھر جاتے ہیں کسی اور پروگرام کے اوپر دیکھتے ہیں چیک کرتے ہیں کہ اس کے اندر کوئی اور چیز ہے ہم اوپن کرتے ہیں نوٹ پیڈ کو نوٹ پیڈ میں دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارا اردو لکھے گا یا نہیں لکھے گا اب دیکھیں میں انگلیش پہ ہوں ہر سافٹر انگلیش پہ پہلے ہوتا ہے اب یہ دیکھیں میں نے کنٹرول زیرو پریس کیا پریس کرنے کے بعد یہ کنمرٹ ہو گیا انگلیش ٹو اردو کے اوپر اب ہم نے دیکھ لیا کہ نوٹ پیڈ کے اوپر بھی ہمارے پاس اردو یہ ایزی لی لکھ رہا ہے پھر ہم لوگ چلتے ہیں آفیس کے سیکشن کے اوپر جاتے ہیں یہاں پہ ہم لوگ جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ کیا ایم ایس ایکزل کے اوپر جو ہے ڈائریکٹلی جو ہمارا اردو لکھے گا یا نہیں اس کو اوپن کر لیتے ہیں اوپن کرنے کے بعد اس کو میکسیمائز کر دیتے ہیں زوم تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں تاکہ ایزی لی واضح طور پر ہمیں نظر آسکے نے اردو لکھنا سٹارٹ کر دیا اب یہ دوستو نہ تو آپ کا کبھی جائے گا نہ اس کا فاؤنٹ جو ہے سوری یہ غلط لکھی گیا نہ اس کا فاؤنٹ خراب ہوگا جیسے ہم ان پیج کے اوپر لے کے آتے ہیں تو یہ ہے اب یہ ایزیل کے اندر ہم دیکھتے ہیں پاور پائنٹ کے اوپر کیا ہمارا یہ جو ہم نے سوفٹر انسٹال کی ہیں یہ کام کریں گے یا نہیں کریں گے تو دیکھیں اب میں تھوڑا سا سائز جو ہے اس کا بڑھا کر لیتے ہیں تاکہ نظر آئے اب یہ ہم انگلیش میں ہیں ڈیفالٹ میں آپ انگلیش میں ہی ہوتے ہیں اب میں کنٹرول ون پریس کرتا ہوں تاکہ ایزی لی نظر آ جائے سونٹ سائز تھوڑا بڑھا کر لیتے ہیں اور اب میں نے دیکھنا سٹارٹ کیا تو دیکھیں اردو میں ڈائریکٹ آپ کو یہاں پہ لکھنے کا جو ہے وہ چانس مل رہا ہے تو یہ جو ہے آٹومیٹک جو ہے وہ آپ کا یہاں پہ ہو سکتا ہے کوئی آپ کو ضرورت نہیں ہے ان پہ جس سے لانے کی ڈائریکٹ یہی دو سافٹر انسٹال کریں یہ جو میں نے آپ کو سیٹنگ دکھائی ہے اس کو جو ہے وہ انسٹال کریں اب یہ ایم ایس ایکسیس ہے اور بہت ساری ایسی اپلیکیشن ہیں جیسے فوٹو شاپ ہے لیکن فوٹو شاپ کے اوپر جو ہے وہ ڈائریکٹ آپ کا اردو نہیں لکھا جاتا اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ سپورٹڈ نہیں ہے آپ کے اردو فاؤنٹ کو اور آپ کے فنیٹک کی بورڈ کو تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ اردو نہیں لکھ سکتے باقی بہت ساری ایسی سافٹر ہیں جن کے اوپر آپ اردو لکھ سکتے ہیں تو یہ تھا آج کی ویڈیو کے اندر امید کرتا ہوں آپ لوگ جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے اور اس کے جو اندر نالج ہے وہ اس کو آپ گین کریں گے اور نالج حاصل کرنے کے بعد آپ دوسروں کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ آگے شیئر کریں گے تاکہ دوسروں کے علم میں بھی یہ چیز آ جائے اور وہ کسی مشکل کا جو ہے وہ شکار نہ ہوں تو اسی کے ساتھ دوستو جو ہے یہیں پہ ختم کرتے ہیں آگے کسی اور ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اپنے اردگرد لوگوں کا خیار رکھے گا مجھے دیجئے اگلی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں اللہ حافظ